گوڈ کیا ہے؟ گوڈ سے آپ کیسے مل سکتے ہیں؟ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ پوری کائنات میں ایسٹرل ٹیویل کر لیں آپ کا مائنڈ آپ کو پوری کائنات کے اندر ایسٹرل ٹیویل کروا سکتا ہے کسی بھی ڈیمنشن میں لے آ سکتا ہے کسی بھی ریال میں لے آ سکتا ہے لیکن گوڈ سے اگر آپ کو ملنا ہے تو آپ کو اپنے ہارٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے مائنڈ آپ کو گوڈ کی طرف لیکن جاتا heart لے کے آتا ہے آپ کو God کی طرف آپ کے اندر ایک sense of giving love and receiving love ہونا چاہیے اپنے heart کو open کرنے کے لئے کیونکہ جن کے hearts open ہوتے ہیں وہ زیادہ connected ہوتے ہیں God کے ساتھ جن کے hearts blocked ہوتے ہیں ان کے mind reptilians کے ہاتھ میں ہوتے ہیں ان کے mind dark forces foreign control کر لیتی ہیں جو لوگ hearts اپنے block کر لیتے ہیں آپ کو کیسے پہ چلے گا کہ آپ کا heart open ہے کی نہیں اگر آپ کا heart open ہے تو آپ دل سے لوگوں سے love کرتے ہیں آپ کے دل میں لوگوں کے لئے emotions ہوتے ہیں آپ کے دل میں لوگوں کے لئے احساس ہوتے ہیں دل میں feelings ہوتی ہیں اور اگر آپ کا heart closed ہے تو آپ selfish ہوتے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی مرے ہے جی ہے آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کتنا آپ لوگوں کو hurt کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا heart closed ہے اس دور میں لوگ اتنا زیادہ logically driven ہو گئے ہیں اور reasoning پہ جانے لگے ہیں اور ان کا reptilian mind اتنا زیادہ activate ہوا ہے کہ اب وہ love بھی mind سے کرتے ہیں دل سے نہیں کرتے ہیں تو mind نے take over کر لیا ہے ٹھیک ہے mind ضروری ہے ہر جگہ use کرنا اور اس کو moment میں رہنا بہت ضروری ہے لیکن دل کو اپنا کام کرنے دیں دل کے کاموں میں بیچ میں نہ آئے کیونکہ دل میں خدا رہتا ہے ٹھیک ہے ہی ڈع spoil